ڈیپٹی کمیشنر گوادر عزت نظیر ڈی پیو گوادر نجیب اللہ پندرانی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر زاکر بلوچ اور بلدی اچیب ابیسر آیاز گرگیج نے وائی چوک پر جاری حق دو تیریک بلوچستان کے درنے میں موجود بک اسٹال کا دورہ کیا انہوں نے حق دو تیریک بلوچستان کے ذمہ دران کا شکریہ ادا کیا کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور درنے میں موجود چرکا کو کتابوں سے محبت کا درس دینے کے لیے بک اسٹال لگایا ہے انہوں نے بک اسٹال کی تعریف کیا اور بک اسٹال سے کتابیں بھی کری دیں گوادر حق دو تیریک کے درنے میں گوادر کے لیے مختلف شعبوں و بہترین قدمات سرانجام دینے پر مختلف شخصیات کی اوصلہ افضائی اور انہیں حق دو تیریک کی جانب سے انعامی شیلڈ پیش کرنے کا حمل جاری ہے آج پریس کلپ گوادر کے سابق صدر بہرام بلوچ اور موجودہ جوائنڈ سیکریٹری جاوید سلمان کو گوادر کے لیے بہترین قدمات پیش کرنے پر اوصلہ افضائی کے لیے انعامی شیلڈ پیش کیے گئے گوادر وای چوک پر جاری حق دو تیریک بلوچستان کے درنے میں ڈپٹی کمیشنر گوادر عزت نظیر ڈی پیو گوادر نجیب اللہ پندرانی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر زاکر بلوچ اور بلدیا چیپ اپیسر آیاز گرگیج کی مذاکرات کے لیے آمد انہوں نے حق دو تیریک کے بانی مولانا ہدایت ریمان بلوچ اور حسین وادلہ سمیت دیگر ذمہ دران سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے گوادر کے دونوں اسٹیڈیم جو اس سے پہلے پاک پوجھ کے نگرانی میں تھے حق دو تیریک کے بانی مولانا ہدایت ریمان بلوچ اور حسین وادلہ کی موجودگی میں گوادر بلدیا کے سفرد کر دیئے مذاکرات میں انہوں نے غیر ضروری چیک پوسٹو وائن اسٹور کے خاتمے کا اعلان کیا اس دوران ڈپیو گوادر نے درنہ کے شرقہ سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ گوادر میں موجود وائن اسٹور جس کے متعلق شکایت موصول ہوئی کہ وہ مسلمانوں اور چھوٹے بچوں کو بھی شراب فروکت کرتا ہے اسے بند کر دیا گیا ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر گوادر زاکر بلوچ نے کہا کہ جو مطالبہ ظلہ انتظامیہ کے زیر نگرانی ہیں انہیں فوری کرنے کی اہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت ٹرالرنگ ماپیا کے قلاب پشریز کے ساتھ ساتھ لیوی سپورس بھی کروائی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حق دو تیری کے مطالبے پر ڈائریکٹر پشریز کو بھی ٹرانسپر کر لیا گیا ہے مولانا ہدایت ریمان بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ درنہ آخری مطالبہ کی منظوری تک جاری رہے گی